آئیشہ آس کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن کڑاہی بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر ایک پین میں اراؤنڈ ہاف کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی کا یوز بھی کر سکتے ہیں ٹوٹیبل سپون میں نے اس میں لیسن ادرک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے تو بس لیسن ادرک کو اتنی دیر کک کریں گے کہ ان کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اراؤنڈ فورٹی سیکنڈز تو یہاں پر اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مٹن مٹن کو ہم اتنی دیر کے لیے کک کریں گے کہ یہ پینک ٹون سے وائٹ ٹون پہ آ جائے ہم نے اس کا کلر چینج ہونے تک اس کی بھنائی کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو گیا ہے اب بہت سیمپل سپائسز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اراؤنڈ وان ٹی سپون نامک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں اور وان ٹی سپون بلیک پپر تو اس پوائنٹ پہ چولے کا فلیم میڈیم کر کے ہم بھنائی کریں گے اراؤنڈ چار سے پانچ منٹ بھنائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چھے میڈیم سائز ٹیماتر بڑے کٹ لگا کے ساتھ ہی میں اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں تو بس سلو فلیم پہ ڈککن لگا کے اتنی دیر کے لیے رکھ دیں گے کہ ہمارا جو مٹن ہے وہ بھی ٹینڈر ہو جائے اور جو ٹیماتر ہے وہ بھی گھل جائے پانی بھی میکسیمم ڈرائے ہو جائے آپ چاہیں تو یہ پروسیس پریشر کوکر میں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اراؤنڈ بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ چیک کریں کہ ٹیماتر جو ہیں مکمل ٹینڈر ہو گئے ہیں گھل چکے ہیں اور مٹن بھی ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے آئیل بھی سرفیس پہ آ گیا ہے اب میں اس میں کٹی وی ہری مسچے آئیڈ کر رہی ہوں چلین کٹ ادھرک ایٹ کر رہی ہوں اور ٹو ٹیبل سپون میں اس میں بٹر ایٹ کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے تو یہاں پر مزید دو سے تین منٹ بھنائی کریں گے اور یہ ہے ہماری کڑاہی کی فائنل لک اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں شکریہ آئیشہ اس کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چرگہ بنانے کی ریسپی ویداؤٹ آون لاہوری سٹائل میں اس کے لئے یہاں پر میرے پاس آراؤنڈ ٹو اینڈ ہاف کیجی ہول چکن ہے جس کو اچھے سے واش کر کے میں نے کٹ لگا لیا سائٹ پیک باول میں میں نے ہاف کپ دہی ایٹ کیا ہے دہی میں پانی نہیں ہونا چاہیے ٹو ٹیبل سپون لہسہ ندرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ یہاں پر میرے پاس سپائسز ہیں جس میں سوکھا دنیا پاورڈر سفید نمک کالا نمک کٹی لال مرچ پسی لال مرچ ہلدی پاورڈر تکہ مسالہ پاورڈر گھرم مسالہ پاورڈر زیرہ پاورڈر چاٹ مسالہ پاورڈر اکارڈنگ ٹیسٹ نمک سبھی سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کریں اب یہاں پر میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اراؤنڈ ٹو ٹیبل سپون سرکا اور دو لیمو کا رس ایٹ کروں گی یہ ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اتنا اچھا مکس کر لیں گے کہ سبھی چیزیں یک جاں ہو جائیں اور لاسٹ ویم اس میں ایٹ کروں گی ریڈ فوڈ کلر آپ چاہیں تو اورنج فوڈ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو اور اگر کلر ایٹ نہ کریں تب بھی کوئی بات نہیں ہم جسٹ اچھا کلر لانے کے لیے اس میں کلر ایٹ کر دیں تو بس اب ہم اس پیسٹ کو ایٹ کریں گے چکن کے اوپر اور چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے اور اگر چاہیں تو برش کی مدد سے اچھے سے پورے چکن پر کوٹنگ کر لیں گے اس بیٹر کی ہم نے یہ جو بیچ میں کٹ لگائے ہیں اس کے اندر بھی اچھے سے یہ مسالہ سیٹ کر دینا ہے ایک طرف سے کوٹنگ کر کے مسالے کی سیکنڈ سائیڈ ہم پلٹیں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی اچھے سی ہم فل چکن کو کوٹ کر دیں گے تو بس میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے میکسیم ہم دو گھنٹے کے لیے چاہیں تو آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک پتیلے میں میں نے نیچے پانی آئٹ کیا ہے اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے سٹینڈ کے اوپر ہم نے چکن رکھ دیا خیال رہے کہ چکن کے جو ٹانگیں ہم نے ان کو دھاگے سے باندھ لیا ہے تو بس اب ڈکن لگا کے سلو فلیم پہ اتنی دیر کے لیے رکھ دیں گے کہ ہمارے چکن سٹیم میں کک ہو جائے میکسیمم پینت آلیس منٹ کے لیے خیال رہے کہ ہم نے بلکل دموالی فلیم رکھنی ہے تو جناب یہاں پر ہمارا چکن سٹیم ہو گیا ہے اور یہ وال کوکٹ بھی ہے اور اس کو مزید ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اب ہم اس کو کریں گے دیپ فرائے دیپ فرائے کرنے کے لیے یہاں پر ایک کڑائی میں میں نے آئل آئٹ کر دیا ہے اب ہم چکن کو آئٹ کریں گے ایک سائٹ پہ میکسیممم چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے دینم سائٹ پلٹیں گے بیسیکلی ہمارا چکن سٹیم میں کوک ہو گیا ہے ہم نے اس کو ایک اچھا سا کلر دینا ہے اور تھوڑا سا کرسپی ٹیکسچر آ جائے تو دونوں سائٹز ہماری چکن کی فرائے ہو گئے ہیں اب میں اس کو ریش آؤٹ کر رہی ہوں سائٹ ساتھ آپ چاہیں تو سالڈ ویجز چاہیں تو فرائیڈ رائس بھی رکھ سکتے ہیں تو جناب یہاں پہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں لاہوری چرگہ ریڈی ٹو گو ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومیٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہیں شکریہ آئیشہ اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے فرائی فش بنانے کی ریسپی اس کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فش کے سلائس جن کو واش کر کے ڈرائی کر کے میں نے رکھ دی ہے سائٹ پہ اب ہم آتے ہیں اس کا بیٹر ریڈی کرتے ہیں جس کے لئے اراؤن ٹو ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے کارن فلور یا کارن سٹار جو بھی آپ کہہ دیں وہ لیا ہے وان ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیسن اترک پیسٹ اکارڈنگ کیسٹ اس میں کالے مرچ اور اکارڈنگ کیسٹ ہی نامک جائے گا یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون سرکا اور وان ٹیبل سپون پانی تو بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیٹر کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح ہے اگر آپ کو لگے کہ زیادہ ٹھک ہے تو آپ مزید وان ٹیبل سپون یا وان ٹی سپون پانی ایڈ کر کے کنسسٹینسی اس طرح کر سکتے ہیں اب ہم اس بیٹر کو ایڈ کریں گے فش کے سلائسز پہ یہاں پر سبھی بیٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو سلائسز ہیں اچھے سے بیٹر میں کوٹ ہو جائیں تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو مارینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اراؤنڈ ایک سے ڈھیڑ گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو جناب یہاں پر میکسیمام دو گھنٹے ہو گئے ہماری فریج بہت اچھے سے مارینیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو کریں گے دیپ فرائے جس کے لیے آل ریڈی آئل یگی اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ون بائی ون سبھی سلائس ہم ایڈ کریں گے تو میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے ایک سائٹ فرائے کریں گے دے نم سائٹ پلٹیں گے دوسری سائٹ سے بھی ایسی فرائے کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فیش ریڈی ٹو گو ہے ساتھ میں میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکہ ہری مرچوں کا مکسچر ٹوٹر ساوس اور خوبانی کی چٹنی ہے اور انجوائی کریں اگر آپ کو ریسپی پسند آئی تو لائک کریں کومنٹ کریں شکریہ آئی شاہز کک پک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چیکن گوفتہ بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر اراؤنڈ ٹو پاؤنڈز بونلیس چیکن بریڈ کا سلائس ایک عدد چار ہری مرچیں ایک میڈیم سائز پیاس ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا تین سے چار جوے لیسن کی ان سبھی چیزوں کو فود پروسیسر کے ہلپ سے بلینڈ کر لیا ہے اب میں نے اس میں ریکیولر سپائسز ایڈ کی ہیں لال مچ پاوڈر ہلدی پاوڈر سرکھا دنیا پاوڈر گرم پسالہ پاوڈر اور نامک آپ چاہیں تو ہرا دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم لیمن سائز بالز ریڈی کریں گے تو جناب یہاں پہ لیمن سائز بالز ہم نے بنا لیے یہ چکن کی اب ہم ان کو رکھیں گے فریج میں جب تک ہم بنا لیتے ہیں اپنا مسالہ اس کے لیے یہاں پر ایک میڈیم سائز جسے آلریڈی میں نے فرائے کر لیا ہے چار سے پانچ جوے لیسن کے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا تین میڈیم سائز ٹیماتر ان سبھی چیزوں کو بلینڈ کر کے جس آئل میں میں نے پیاس فرائے کیا تھا اسی میں یہ مکسٹر ایڈ کر دیا ہے ساتھے میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے سیرہ سوکھی میتھی لال مرش پاورڈر ہلدی پاورڈر کٹے مرش اور نامک آپ چاہیں تو مزید اپنے پسند کے کوئی بھی سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں اب مکس کر کے ڈککن لگا کے اتنی دیر رکھیں گے کہ آئل سرفیس پہ آ جائیں تین سے چار منٹ ہم اچھے سے مسالے کی بھنائی کر لیں گے یہاں پہ ہمارا مسالہ بھنگ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون بائی ون سبی کوفتے کوفتے ایڈ کرنے کے بعد اراؤنڈ فور ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جلنے نہ پائیں اور سلو فلیم پہ ڈککن لگا کے رکھیں گے میکسیمم آٹھ سے دس منٹ کے لیے بینہ چمچ چلائیں تاکہ ہمارے کوفتے بائنڈ ہو جائیں تو جناب یہاں پہ آٹھ سے دس منٹ سکتے ہیں کوفتے بائنڈ ہو گئے اب آپ ایزی لی ان میں چمچ چلا سکتے ہیں اور اگین ہم چار سے پانچ منٹ کوفتوں کی انچ گریوی کے ساتھ بھنائی کر لیں گے بہت اچھی سی بھنائی کرنی ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے یہاں پر کوفتوں کی بھنائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ایک کپ پانی ایڈ کروں گی ساتھ میں ون ٹی سپون گرام مسالہ پاورڈر ایڈ کروں گی یہ ہم نے اس پوائنٹ پہ ایڈ کرنا ہے پہلے نہیں کرنا تین ہری مرچے ایڈ کریں گے اگین مکس کرنے کے بعد ڈکن لگا کے سلو فلیم پہ رکھ دیں گے چھے سے سات منٹ کے لیے تو جناب یہاں پہ ہمارے کوفتہ گریوی یا کوفتہ کری ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی بھی سرفیس پہ آ گیا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ لگ کیسے رہے ہیں اب کارنشنگ کے لیے میں اس کے اوپر ہرا دنیا ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو جولین کٹ ادھریک بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے کوفتوں چکن کوفتوں کے فائنل لک اگر پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں شکریہ آئے شاہر اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹکہ بریانی بنانے کے ریسپی جس کو ہم کلے پوٹ یعنی کے مٹکے میں بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر اراؤنڈ وان کے جی میرے پاس چکن ہے سب سے پہلے چکن کو ہم میرین ایڈ کریں گے اس کے لیے یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر میرے پاس ہاں کپ دہی ہے میں وہ ایڈ کر رہی ہوں دہی ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون کوٹاوہ لیسن ادھرک ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ پیسٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں ایک کپ بلینڈ کے ہوئے دیمارٹر یعنی دو میڈیم سیز ڈیمارٹر جنہیں میں نے بلینڈ کر لیا ہے ہاف کپ فرائیڈ انیاین ہاف کپ میں نے بچا کے رکھی ہے جب ہم لیئرنگ دیں گے یہاں پر یہ سبھی چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی کچھ سپائسیز وان ٹی سپون گھرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالے مرچ کرشت ہاف ٹی سپون کالانجی وان ٹی سپون سوکھا دنیا پاوڈر وان ٹی سپون زیرہ این وان ٹی سپون سوکھی میتھی یہاں پر مزید کچھ سپائسیز ہیں جس میں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اکارڈنگ ٹیسٹ نامات میں ٹو ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پر میرے پاس ٹو ٹی سپون برکی ریٹی میٹ بریانی مسالہ ہے جس میں دو سوکھے آلو بہارے تھوڑا سا وان ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون کے قریب ریٹ فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ییلو فوڈ کلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے مکس کرنے کے بعد اب کور کر کے رکھ دیں گے میکسیمام پندرہ منٹ کے لیے یا پھر آدھے گھنٹے کے لیے اٹس اپ ٹو یو تو جب تک ہم اپنے چاول بوائل کر لیتے ہیں چاول بوائل کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے پانی میں چاول بھگو کے رکھے ہوئے اب یہاں پر ایک کڑائی میں یا پتیلے میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کا بوائل آنے کا ویٹ کر رہی ہوں لیکن اس میں میں نے کچھ کھڑے مسالے ایٹ کی ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں جس میں زیرہ ہے تیز بات ہے دارچینی ہے لونگیں ہیں بادیان کا پھول ہے تیز بات ہے کالی الائچی سبز الائچی اور اکارڈنگ ٹیسٹ نامک ہے ایک کے جی چاول کے لیے یہاں پر ٹولیٹر میں نے پانی ایٹ کی ہے تو بس اب ہم اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو چی یہاں پر بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے چولے کا فلم میں نے سلو کر دیا ہے اب میں اس میں چاول ایٹ کروں گی تو چی یہاں پر چاول ایٹ کرنے کے بعد ایک بار ہلا لیں گے مکس کر لیں گے تو بس چاولوں کو ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ ایٹی پرسنٹ کوک ہو جائیں یعنی کہ ایک کنی ان میں رہ جائے کچھا پان تو جناب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کنی کے قریب ہمارے چاول کوک رہے ہیں اب میں انہیں نکال لیتی ہوں یہ پانی نکال کے تھنڈے پانی سے ہلکا نتھار لیتی ہوں تو بس ابھی ہم ان کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور آتے ہیں نیکسٹٹ کی طرف اب دوسری طرف ہمارا چکن بھی مارینیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کا مٹکہ رکھتی ہے سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گے ہاف کپ آئل آئل ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی میں اب یہ مارینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن ایڈ کرنے کے بعد مکس کر لیں گے تو بس مکس کرنے کے بعد اب ہم چکن کو ڈککن لگا کے میڈیوم فلیم پہ اتنی دیر کک کریں گے کہ دے ہی ٹیماٹرو کا پانی بھی ٹرائے ہو جائے اور چکن بھی ٹینڈر ہو جائے بیچ میں آن این آف ہم چمچ بھی چلاتے رہیں گے تو جی یہاں پر یہ چکن ہمارا اچھے سے کک ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اچھا ٹینڈر ہے اب میں اسے نکال لیتی ہوں اس کو رکھتی ہوں سائٹ پہ اور اسی پورٹ میں ہم جم دیں گے بریانی کو تو بس یہاں پھر چکن کو میں نے مٹی کے مٹکے سے نکال دیا ہے اور یہاں پر میں نے بریانی کا سیارٹ بھی ریڈی کر لیا ہے جس میں فرائے انیان جو اور ریڈی میں نے نکال لی تھی دوسری طرف یہاں پر میرے پاس تین سے چار ہری مرچیں جولین کٹ سفید پیاز یہ بھی میں نے راؤنڈ شیپ میں کاٹ لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہرا دنیا ہرا پدینہ وان ہینڈ پھول اور ایک میڈیوم سیسٹی مارٹر ان سبھی چیزوں کو ہم نکس کر لیں گے تو بس اب ہم بریانی کو لیئرنگ دیں گے اب یہاں پر مٹکے میں سے میں نے چکن نکال لیا تھا اب اسی کے اندر میں پہلی لیئر چابلوں کی دوں گی اب ہم چکن ایٹ کریں گے تھرڈ لیئر یہاں پر سیلٹ کی جا رہی ہے تو بس ایسی ہی میں دو لیئر اس کی دے دوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو اچھی یہاں پر یہ تینوں لیئرز میں نے بریانی کی بنا دیئیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی فیو ڈروپز کی بڑا اسسنس کے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو یوز کریں چاہیں تو سکپ کر دیں اب میں اس میں ریڈ فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں ٹوٹے بس دودھ میں یہاں پہ میں نے ایٹ کیا ہے ریڈ فوڈ کلر اور وہ ایٹ کر رہی ہوں اسی طرح ٹوٹے بس کون میں نے دودھ میں یلو فوڈ کلر ایٹ کیا ہے اب میں وہ ایٹ کر رہی ہوں تو بس اب ہم ڈککن لگا کے اس کو دھمتے رکھیں گے میکسیمام دس سے بارہ منٹ کے لیے اور اگر چاہیں تو پندرہ منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو دھمتے لگا دو تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو اچھی یہاں پہ بریانی کا دم میں نے کھول دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں میرے لائک کون کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے شکریہ آئی شاہز کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چیکنگ چارمنٹ بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر پریٹیٹ پین میں میں آئل ایڈ کر رہی ہوں میکسیمام ہاف کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں چاپڈ لیسن ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر لیسن کو ہم اتنی دیر کپ کریں گے کہ اس کی ایک اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو جی یہاں پر لیسن کی ایک پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں جیلین کا چکن ایڈ کر رہی ہوں اراؤنڈ وان پاونڈ یہاں پر چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم کپ کریں گے تو جی یہاں پر چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے ریڈ ٹون سے یہ وائٹ ٹون پہ آ گیا ہے اب یہاں پر میرے پاس کچھ سپائسیز ہیں میں وہ ایڈ کروں گی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وان ٹی سپون زیرا ہاپ چکن کیو وان ٹی سپون مکس ہرپ ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ وان ٹی سپون کٹی لال مرچ وان ٹی سپون کالے مرچ وان ٹی سپون کالونچی اکورڈنگ کے اسٹ نامات سپائسیز کو مکس کر لیں گے سپائسیز مکس کرنے کے خات ہی ہم اس میں سوسز بھی ایڈ کریں گے وان ٹی سپون چلی سوس وان ٹی سپون سویا سوس وان ٹی سپون وانکر سوسز بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کریں چاہیں تو کام ایڈ کریں چاہیں تو زیادہ ایڈ کریں ایک سے ڈیٹ منٹ کے لیے ہم سوسز کی بھی بنائی کر لیں گے اب یہاں پر میرے پاس کٹی ہوئی کچھ ویجز ہیں جس نے گاجر ہرا پیاز ریکیولر پیاز شملا میرش اور بندگو بھی جولین کٹ ہیں سب وان بائی وان ہم یہ ویجز ایڈ کریں گے سب سے پہلے اب میں ایڈ کروں گی گاجریں اب ہم گاجروں کو بھی مزید دو منٹ کٹ کر لیں گے تاکہ یہ ہافٹینڈر ہو جائیں یہاں پر مزید دو منٹ ہو گئیں گاجروں کی بھی بنائی کرتے ہوئے میں اسے ایڈ کر رہی ہوں جولین کٹ شملا میرش ریکیولر پیاز ہرا پیاز مکس کر لیں گے اب لاسٹ میں میں اسے بندگو بھی ایڈ کر رہی ہوں مکس کر لیں گے تو بس ایک منٹ کے لیے ہم ان سبزیوں کو بھی فرائے کر لیں گے یہاں پر ہماری بہت اچھی سی ویجز سی فرائے ہو گئی ہیں اب میں اسے یہ بوائلڈ نوڈلز ایڈ کر رہی ہوں سمپل آپ پیکٹ پر انسٹرکشنز ہوتی ہیں انہی کو فالو کر کے آپ انہیں بوائل کر لیں تو چی یہاں پر یہ نوڈلز بھی میں نے مکس کر لیے پیچ میں آزان کا ٹائم تھا میں بوائل نہیں سکی بہرحال یہ مکس کرنے کے بعد مزید ہم ایک منٹ کے لیے دھمپے رکھیں گے ڈکن لگا کے اب آپ سے ملتے ہیں میکسیمام ایک سے ڈیڑھ مینٹ پات تو چی اب ہم کھول کے چیک کرتے ہیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے تو بس یہ ہے ان کے فائنل لک you can see now اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے شکریہ آئی شاہ اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بینگن کا برتا بنانے کی ریسپی اس کے لئے یہاں پر ایک پین میں اراؤنڈ فوٹیبل سپون میں نے آئل ایڈ کیا ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد چار سے پانچ سابت لال مرچیں اور وانٹیبل سپون زیرا ایڈ کروں گی اگر آپ چاہیں تو آپ مرچوں کو توڑ بھی سکتے ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد ان دونوں کی خوشبو آنے تک ہم بنائی کریں گے like 30 to 40 seconds 30 to 40 seconds ان کی خوشبو آنے تک اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک میڈیم سائز رفلی کا ٹیوئی پیاس ہلا لیں گے اچھے سے اور پیاس کو بھی سوفٹ ہونے تک ہم کپ کر لیں گے تاکہ پیاس بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو جی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس سوفٹ ہو گئی ہے اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1.5 ٹیبل سپون لیسن ادرک پیسٹ لیسن ادرک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اگر 30 to 40 seconds کوک کریں گے تو جناب یہاں پر لیسن ادرک بھی اچھے سے بھون چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں رفلی کٹے ہوئے تین میڈیم سائز بینگن ہم without roasted پینگن کا برطہ بنائیں گے یہاں پہ میں نے روست نہیں کیا جس رفلی کٹ لیا ہے کٹ لینے کے بعد میں نے ایڈ کروں گی ساتھ ہی اب میں اس میں اکارڈنگ ٹیسٹ نامک ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے ہلا لوں گی ہلا لینے کے بعد اب ڈککن لگا کے اتنی دیر کے لیے رکھ دیں گے کہ ہمارے پینگن اچھے سی ٹینڈر ہو جائے اور پانی بھی ڈرائے ہو جائے اگر آپ چاہیں تو بیچ میں آن این آف چمچ بھی چلا سکتے ہیں خیال رہے کہ چولے کا فلیم میڈیم رکھنا ہے تو جی یہاں پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور ہمارے پینگن بھی اچھے سی کوکٹ ہیں بہت حد تک سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسز جو کی کچھ یوں ہیں وان ٹیبل سپون سوکھا دنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون کالونجی ہاف ٹی سپون کڑی پتہ ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر سوکھی میتھی ایڈ کریں گے اب ہم بینگن کے بنائے سپائسز کے ساتھ ایڈ کریں گے دو منٹ بعد اب میں اس میں ہاف کپ ایڈ کر رہی ہوں بلینڈ کیوئیٹ ٹیمارٹر کی دو میڈیم سائز ٹیمارٹر تھے جنہیں میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب سب چیزوں کی ایک ساتھ اگٹھے سے بنائے کریں گے اور چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارے بینگن جو ہیں اچھے سے برتے کی شکل لے لیں چمچ کی مدد سے ہی ہم ان کو اتنا ہلاتے رہیں گے کہ اچھے سے بن بھی جائیں اور میش بھی ہو جائیں تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا برتا ریڈی ہے بہت آسان طریقے سے کیونکہ ہم نے بینگن کو روست نہیں کی ہے اب اس پائنٹ پہ ہم یہاں پہ سموکی فلیور دیں گے ہلکا سا سموکی ٹچ دیں گے یہاں درمیان میں جگہ بنا کے میں ایک فائل کا کپ رکھ رہی ہوں اس میں میں نے چار گول رکھ دیا ہے آئل ڈریزل کریں گے تو بس چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم سموکی فلیور دے دیں گے اکن لگا کے خیال رہے کہ اس پائنٹ پہ اپنے چولہ بند کر دینا ہے تو جناب یہاں پہ چار منٹ پا ہم چار گول ہٹا رہے ہیں اور سموکی فلیور آ گیا ہے اب ہم بینگن کے برتے کو ڈی شاؤٹ کریں گے اور دکھائیں گے اس کی فائنل لوک ڈی شاؤٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں گارنشنگ کے لیے ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے شکریہ آئی شاؤس کک بک میں ہے اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریشے دار ریسٹران سٹائل شامی کباب بنانے کی ریسپی اس کے لیے اراؤنڈ ٹوکے جی میں نے بون لیس بیف لیا ہے جس کے ٹکڑے بڑے ہیں جو میکسیمم سٹیک سائز میں ہیں 1.5 کیجی چنے کی دال جس کو آلڈیڈی میں نے پانی میں آدھے گھنتی کے لیے بھکوکے رکھ دیا تھا وہ ایڈ کی ہے دو لارڈ سائز رفلیکٹیوی پیاز آٹھ سے دس چوہے لیسن کے اور تین ادھرک کے ٹکڑے جو کہ ایک ایک انچ کے برابر ہے یہ ہو گیا راؤنڈ تین انچ سپائسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں لال مرش پاوڈر نمک سوخہ دنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر زیرا کٹی لال مرش یہ سب سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں ثابت مثالی جس میں دارچینی کالی الائچی سبز الائچی لونگے ثابت کالی مرچیں اور تیز بات ان کو میں چھلنی میں ایڈ کروں گی ڈکن لگاؤں گی اگر آپ کے پاس کے نہیں ہیں تو آپ مل مل کے کپڑے میں بھی یہ ڈال کے گھرہ لگا کے ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا رست چلا جائے تو بعد میں ہم ان کو نکال لیں گے یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون میرے پاس ریڈی میٹ شامی کباب مسالہ تھا میں وہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اراؤنڈ تین کپ پانی تو بس مکس کر لیں گے ایک بار اچھے سے یہاں پر یہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم ڈککن لگا کے پریشر موڈ پہ رکھ دیں گے اتنی دیر کے لیے تاکہ سبھی چیزیں اچھے سے گل جائیں اور ہمارا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے تو بس اس کو رکھتے ہیں چولے پہ اور اس کے گلنے تک آپ سے ملتے ہیں تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی ڈرائے ہو گئے ہمارے سبھی چیزیں گوشت کے ٹکڑے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو بس اب ثابت مسالوں کی یہ جو چلنی ہے ہم اسے نکال دیں گے تو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی کہ ہمارا دستے میں ایڈ کر کے مسالہ ہم نے اس کو پسنا ہے کوئی بھی فوٹ پریسر جو الیکٹرک ہے ہم نے وہ ایڈ نہیں کرنا ورنہ یہ سبھی سپائسز جو ہیں اور سبھی جو گوشت اور ڈالے ہیں یہ بلکل میشوں کے یکچہ ہو جائیں گی اور کیونکہ ہم ریشے دار بیف شامی کباب بنا رہے ہیں تو ہم نے ان کو ہمارا دستے میں ہی پسنا ہے تاکہ ان کے ریشے یہ جو دھاگے دھاگے ہیں وہ رہیں یہاں پر میں چوپٹ ہری مرش چوپٹ لال مرش جو ہری مرش کی طرح ہوتی ہے اور ہرا دنیا وہ ایڈ کریں ہوں چوپٹ مکس کر لیں گے اس پوائنٹ پہ آپ چاہیں تو دو عدد انڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں وہ نہیں ایڈ کریں اگین مکس کر لیں گے اور یہاں پر سبھی مسالے کو اچھے سے کاؤنٹر پہ میں نے سپریٹ کر دیا ہے اور سانچی کی ہیلپ سے چھوٹے چھوٹے سرکل شیپ میں میں نے ان کو نکال دیا ہے اور ہاتھ سے شیپ دے کے سائٹ پہ رکھ دی جاؤں گی سبھی کباب ہم اپنے ایسے ہی ریڈی کریں گے تو جناب یہاں پر اور لیڈی پھنٹی ہوئے انڈے میں میں نے تین عدد کباب ایڈ کی ہیں انڈے سے کوٹنگ ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے شامی کباب کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ شیلو فرائی ہی ہوتے ہیں ہاں پر اراؤنڈ 3-2 یا 1.5 ڈیبل سپون میں نے آئل ایڈ کیا تھا تو بس ان کو ہم ایک طرف سے براؤن کریں گے دن سائٹ پلٹ کے دوسری سائٹ براؤن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کبابوں کی لوگ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ آئیشہ اس کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں دھیلیم بنانے کی ریسپی اس کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مونک مسور اور ماشکی ڈال جو کہ میں نے لیا ہے آدھا آدھا کپ ایک کپ ہے چنے کی ڈال اور ایک کپ ہے چھلی ہوئی گندم اب ان سبھی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صاف کر لیا ہے صاف کرنے کے بعد اب ہم ایک باول میں کھلے پانی میں ڈال کر رکھیں گے میکسیمم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یہاں پر میں نے ان کو سب سے پہلے اچھے سے واش کیا ہے واش کرنے کے بعد اب کھلا پانی ایڈ کر کے میکسیمم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دوں گی اس کے بعد ان سبھی چیزوں کو میں نے پریشر ککر میں ایڈ کیا ہے اور اس میں اراؤنڈ وانین ہاف لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اور ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ ویل ٹینڈڈ کر لیا ہے یہ مکمل کوک ہیں اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ میں نے کچھ اس طرح سے کک کیا ہے اس پائنٹ پہ میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا اب فوڈ پروسیسر کے ہلپ سے میں اس کو ہلکا بلینڈ کر لوں گی تاکہ سبھی چیزیں یک جاں ہو جائیں بس ہلکا سا بلینڈ کرنا ہے زیادہ بلینڈ نہیں کرنا بلکل سموتھ ہمیں ٹیکسٹر نہیں چاہیے تھوڑا سا دردرہ ٹائپ ہونا چاہیے یہاں پر یہ بلینڈ کرنے کے بعد ان کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اوراتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو جناب یہاں پر ایک پین میں میں ایڈ کری ہوں اراؤنڈ ہاف کپ آئل اس میں ایک لارڈ سائز پیاس جس کو میں نے براؤن کرنا ہے لچھے دار کاٹ لیا ہے پیاس براؤن کرنے کے ساتھ ساتھی اب میں اس میں ایڈ کروں گی کھلے مسالے جس میں ہیں سوری ثابت مسالے جس میں دارشینی ہے لونگیں ہیں زیرہ ہے تیز پاتھ ہے پیاس براؤن ہونے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بلینڈ کیا ہوا لیسا ندرک جو کہہ اراؤنڈ 3 ٹیبل سپون اس کو بھی ہم میکسیمم 40 سیکنڈز تک کک کریں گے تاکہ ایک اچھی سی خوشبو آ جائے اب یہاں پر بونلیس بیپ ہے میرے پاس میں وہ ایڈ کر رہی ہوں اراؤنڈ 1.5 کے جی آپ چاہیں تو چکن کا یوز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر بیپ کو ہم اتنی دیر فرائے کریں گے بنائی کریں گے کہ اس کا کرل پنک ٹون سے وائٹ ٹون پہ آ جائے اب ہم اس میں کچھ مسالے آئٹ کریں گے جس میں ہے لال مرش پاورڈر ہلدی پاورڈر نمک سوکھا دنیا اور یہاں پر چکن پاورڈر میں آئٹ کریں گے سپائسز آئٹ کرنے کے بعد مزید ہم اتنی دیر بنائی کریں گے کہ سپائسز کی اچھی سی خوشبو آنا سٹارڈ ہو جائے میکسیمم پانچ سے سات منٹ کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے ہم بنائی کریں گے تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اب میں اس میں اتنا پانی آئٹ کروں گی کہ گوشت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے تو یہ ہم نے پانی اراؤنڈ ہاف لیٹر آئٹ کیا ہے تو بس اب ٹکن لگا کے پریشر موٹ پر رکھتوں گی اتنی دیر کے لیے کہ ہمارا بیف ویل ٹینڈر ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے کک ہو گیا ہے تو بس یہ ساری جو بیف کے پیسیزیں ان کو نکال کے میں ان کے ریشے بنا لوں گی واپس سے اسی مسالے میں ایڈ کروں گی یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے سارے اناج جو آلریڈی گھلا لیے تھے میں وہ ایڈ کروں گی ساتھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیکٹ جو کہ ہاف میں نے لیا ہے ہلیم مسالہ پاوڈر ریڈی میڈ یہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ یہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ میری پچھلی کوئی بھی ہلیم کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ہوم میڈ مسالہ بنایا تھا میں نے وہ ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے تو بس یہاں پر ہلکی بھنائے کرنے کے بعد اب میں اس میں پانی اتنا ایڈ کروں گی کہ ہم اس کو ایک اچھی سی کانسسٹنسی پہ لے آئیں تو یہاں پر سلو فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے آن این آف ہم چمچ بھی چلاتے رہیں گے ساتھ میں دوسری طرف مزید میں نے ایک میڈیم سائز پیاز اس کو براؤن کر لیا تھا جولین کٹ ادرک کٹے ہوئے لیمو ہری مرچیں یہ کٹ کے رکھتی تھی اب یہاں پر لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرکہ اراؤنڈ ٹو ٹیبل سپون مکس کریں گے تو بس یہ مکس کرنے کے بعد مزید دو منٹ کوک کریں گے اور چولہ بند کریں گے یہ سبھی چیزیں جو میں نے کٹ کے سیٹ کر کے رکھی ہیں ہم اس سے اپنی دھیلیم کی گارنشنگ کریں گے تو بس میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گارنشنگ کر لوں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی لکھ کے یہ لکھ کیسی رہی ہے تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ سبھی چیزیں میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ ہے ہماری ریسپی کی فائنل لک you can see now اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہی دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسپی ٹرائے کریں فیڈبیک دیجئے گا انتظار رہے گا شکریہ آئی شاہز کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں the best summer dessert bread pudding بہت ہی easy اور different way میں اس کے لئے یہاں پر دو کپ پریش کریم لی ہے اس میں میں نے آئیٹ کی ہے according to his sugar few drops vanilla essence اور اچھے سے بیٹ کر لی ہے اب یہاں پر میرے پاس کچھ slices bread کے ہیں جن کا side part میں نے کاٹ لیا ہے آپ نے side part ضرور کاٹنا ہے دن میں نے bowl کے اوپر set کر لیا ہے اب ہم room temperature fresh milk لیں گے fresh milk ایسے bread کے اوپر set کریں گے تاکہ bread کا کوئی بھی part track نہ رہے خیال رہے کہ آپ نے bread کو اچھے سے fresh milk سے گھیلا کر لینا ہے اب میں اس کے اوپر جو کریم بیٹ کی تھی اس کی layer دوں گی again ہم bread کے ایک اور layer دیں گے پھر سے ہم fresh milk سے bread کو گھیلا کر لیں گے اور یہاں پر again ہم cream کی ایک layer دیں گے ایسے ہی ہم اپنی دو سے تین layers ready کر لیں گے اب یہاں پر میرے پاس fruit cocktail ہے جس کے چھوٹے چھوٹے chunks بنا لیے میں نے اب ہم یہ add کریں گے یہ جب موہ میں آئیں گے تو بہت اچھے لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ dry fruits بھی add کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو fresh fruits بھی ایسے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے وہ بھی add کر سکتے ہیں لیکن fruit cocktail best ہے آپ وہ add کریں تو بس یہ ہے اس کے final look اگر پسند آئے تو like کریں comment کریں میرے چینل کو subscribe اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دودھ دولاری بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر ایک پین میں میں نے 2 لیٹر فریش ملک ایٹ کی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے 6 سے 7 الائچیاں جو کٹ کر کے ان کے دانے add کر دی ہیں اب ہم اس میں boil آنے کا wait کر رہے ہیں تو جی یہاں پر دودھ میں اچھا سا boil آ گیا ہے چولے کا flame میں نے slow کر دیا ہے اس پوائنٹ پر میں اس میں یہ رنگیں سوائیاں add کر رہی ہوں جو کہ ہیں ایک کپ اس کے ساتھ ہی ایک کپ میں sugar add کر رہی ہوں آپ اپنے taste کے according add کریں اب ہم ہلا لیں گے اچھے سے اور مزید اتنی دیر cook کریں گے کہ سوائیاں بھی tender ہو جائیں بیچ میں on and off ہم چمچ بھی چلاتے رہیں گے یہاں پر maximum چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سوائیاں 80% tender ہیں یہاں پر ایک کپ میں ایک کپ فریش ملک میں نے لیا ہے فریش ملک لینے کے بعد اس میں 2 تیبل سپون ونیلا کارسٹرڈ اور 3 تیبل سپون کارن فلور لیا ہے mix کر لیا ہے اب ہم یہ اس میں add کریں گے اور فوراں سے mix کر لیں گے فوراں سے mix کرنے کے بعد اب ہم اتنی دیر کپ کریں گے کہ اس میں ایک اچھی سی consistency آجائے یہاں پر یہ اس میں اچھی سی تکنس آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس اب میں چولہ بند کر رہی ہوں چولہ بند کرنے کے بعد میں اس میں add کر رہی ہوں few drops ملیلہ essence کے mix کر لیں گے mix کرنے کے بعد تو بس اب ہم اتنی دیر wait کریں گے کہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہتر اچھے سے تھنڈا ہو گیا اور تھنڈا ہونے پیس میں مزید thickness آگئی ہے اب ہم اس میں مزید کچھ ingredients add کریں گے یہاں پر میرے پاس fruit cocktail کا ایک tin ہے whip syrup میں وہ add کر رہی ہیں mix کر لیں گے fruit cocktail یہاں پر mix کرنے کے پاس اب میں اس میں half beat cream add کر رہی ہوں جو کہ around 2 cup اسے بھی ہم اچھے سے mix کر لیں گے تو بس ایسے ہی one by one سبھی چیزیں add کریں گے اور mix کرتے جائیں گے لیکن خیال رہی کہ آپ کا better گرم نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پر میرے پاس کشمش بادام اور کاجو ہیں جن کو میں cutting کر لیا ہے chanx میں go add کر رہی ہوں one and half cup یہاں پر میرے پاس banana flavor میں جیلی تھی جسے میں نے بنا لیا ہے اب go add کر رہی ہوں one and half cup یہاں پر میرے پاس mango flavor جیلی ہے وہ بھی میں ready کر لی تھی اب میں وہ add کر رہی ہوں یہاں پر میرے پاس دو cup رس کلے تھے جو بڑے سائز میں تھے میں نے double cut کر لیا اگر آپ کے پاس mini size رس کلے رہو ہو تو cutting کی ضرورت نہیں ہے hazardous add کریں میں یہ add کروں گی mix کر لوں گی یہاں پر دودھ دولاری کو میں shift کروں گی باؤل میں یہاں پر دودھ دولاری کو میں ڈشاؤٹ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بزید آپ اس میں garnishing کر سکتے ہیں اپنے پسند کے کوئی بھی dry fruits لے کے یا جیلیز لے کے بہرحال یہ ہے اس کی final look can see now اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہی شکریہ آئی شاس کک بک میں اسلام لے ایک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی رنگین سوائیاں بنانے کی ریس پی اس کے لیے یہاں پر ایک پین میں ایک لٹر فریش میلک اس میں میں ایک کپ رنگین سوائیاں اور اگر اگر شگر ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر اب میں اسے کوک کر رہے ہوں اتنی دیر کے لیے کہ ہماری سوائیاں میکسیمام 50% کوک ہو جائیں یہاں پر اب مزید ایک لٹر فریش میلک میں 3 ٹی ٹی سپون میں نے کورن فلور آئٹ کی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اب میں آئٹ کر رہی ہوں اس میں فاران سے چمچ چلانا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی لمس ٹھیکنس آئے گی یہاں پر میں 1 ٹی پون روز واتر آئٹ کر رہی ہوں مکس کروں گی اور چولہ بند کر دوں گی اور ان کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں فروٹ کوکٹیل ہاف آئٹ کر رہی ہاف میں گارنشنگ کے لئے رکھتوں گی ڈرائی فروٹ چاپ اس میں کاجو پستا اور بادام تھے ایک کپ فریش کریم مکس کر لیں گے اچھے سے اب میں اس میں آئٹ کر ہوں بنانا فلیور میں جیلی اگر آپ چاہیں تو سٹرابری فلیور میں یا کسی اور فلیور میں بھی آئٹ کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب میں اس ڈش آؤٹ کروں گی یہاں پر میں نے ڈش آؤٹ کر لیے سوئیاں مزید اس کے اوپر میں فروٹ کوکٹیل اور ڈرائی فروٹ سا اٹ کر رہی ہوں تو بس یہ ہماری رنگین سوئیوں کی فائنل لوگ مکمل تھنڈا کریں شاس کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بٹر سکوچ پوڈنگ بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر ایک پین میں ایک کپ میں شگر آئیٹ کیا ہے شگر کو ہم میلٹ کریں گے خیال رہے کہ اس پوائنٹ پر آپ نہ ہی چمہ چلانا ہے اور نہ ہی پانی آئیٹ کر نا سلو فلیم پہ ہم اپنی شگر کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے یہاں پر ہماری شگر کارمیل آئیز ہو گئی ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس سے اس کا کلر لائک ٹون میں آجائے گا فور ٹیبل سپون بٹر اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر نے کے بعد تھوڑا سا مکس سائٹ میں کسی بھی پریٹ یا برتن میں ایڈ کریں گے اور اوپر کاجو اور بادام ایڈ کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے سائٹ پہ دوسری طرف ہم اپنی بٹر سکوچ ساس ریڈی کرتے ہیں جس میں باقی مکس میں ایک کپ کریم ایڈ کر رہی ہوں واپس چھولے پہ رکھ رکھ رہی ہوں سلو فلم پہ اور اتنی دیر کے لیے مکس کریں گے کہ ہماری ساس اچھے سی ریڈی ہو جائے تو جناب یہاں پر ہماری یہ بٹر سکوچ ساس ریڈی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ہمارا بٹر سکوچ کرنچ ریڈی ہے اب میں اس کو چھوٹے چنگز کر لوں گی خیال رہے کہ ہم نے پاورڈر نہیں بنانا آپ کوئی بھی فوڈ پروسیسر یوز کر کے اس کا کرنچ بنا سکتے ہیں میں نے ہم دستے میں اس کا کرنچ بنا لیا ہے آپ زک پلوک بیگ میں آٹ کر کے تب بھی اس کو کرنچ بنا سکتے ہیں ہماری بٹر سکوچ ساس اور بٹر سکوچ کرنچ ریڈی ہے اب یہاں میں نے ایک کپ ٹرٹا پیک کریم لیا جس کو چل ہونے کے لیے میں رکھ دیا تھا یہ مکمل تھنڈی ہے اب میں اس کو کروں گی بیٹ اتنی دیر کے لیے بیٹ کریں گے یہاں پر اب میں آٹ کروں گی ٹو ٹیپل سپون بٹر سکوچ کرانچ اور ٹو ٹیپل سپون بٹر سکوچ سوس اگین دو منٹ کے لیے بیٹ کریں گے تاکہ مکس ہو جائے اگر آپ چاہیں تو اس میں رونیلا ایس سینس بھی آئلٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہماری کریم بھی اچھے سی بیٹ ہو گئی ہے اب ہم آتے ہیں فائنل سٹیپ یہاں پر ہماری سوس ہے اس میں بریٹ کا سائٹ پارٹ کٹ کے اس کو اچھے سی دیپ کریں گے دونوں سائٹ کرنے کے بعد یہاں پر باول میں سیٹ کریں گے ہم نے بریٹ اتنی لینی ہے جو ہمارے باول میں سیٹ ہو جائے اس سلائس لیں گے دیپ کریں باول میں سیٹ کریں گے باقی کا جو بیٹر ہے وہ بھی اس کے اوپر بچاؤ ہم ایڈ کر دیں گے تو اب اس کے اوپر جو ہم نے کریم بیٹ کی ہے ہم اس کے لئے دیں گے کریم کو ہم سموت کر لیں گے فائنل میں اس میں تھوڑا سا برڈ برٹسکوچ پورڈنگ یا برٹسکوچ ڈیزرٹ ریڈی ٹو گو ہے اگر پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں شکریہ آئیشہ سکوک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوکو پسند کے کوئی بھی کوکیز یا بسکٹ لے سکتے ہیں لیکن خیال رہے کہ پلین ہونے چاہئے چاکلیٹ فلیور یا کریم نہیں ہونے چاہئے بہرحال اس کو مکس کر کے ہم ایک باول میں اچھے سپریٹ کر لیں گے سپریٹ کرنے کے بعد ہم اچھے سی آؤٹ لائن بنائیں بائنڈ ہو جائے جب تک اچھے سیٹ ہوتا ہم آتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف نیکس سٹیپ میں یہاں پر ایک سو سپین میں ہاف لیٹر میں فریش ملک لے رہی ہوں اپنے اس میں آٹ کر رہی ہوں ٹوٹی بل سپون وانیلہ فلیور کاسٹرڈ آپ اپنی پسند کا کمل چمت چلاتے ہوئے اس کو اچھا سا تک کر لیں گے خیال رہے کہ ہم نے کانٹینیوز چمت چلانا ہے اگر لمس آ جائیں گے تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہے اس کی کنسسٹنس کچھ اس طرح ہے اب ہم اس کو رکھ دیں سائیڈ پہ اور دوسری طرف ہم ایک فرائی پین میں کوکوناٹ پاؤڈر لیں گے کرشٹ کوکوناٹ فور ٹیبل سپون ہم اس کو روز کر لیں گے یہاں پر روز کرنے کے بعد اپنی اس کو ایڈ کری ہوں کسٹرڈ مکسٹر میں اور تھوڑا سام گارنشن کے لیے بچا مکسٹرڈ کو مکمل تھنڈا کریں دن ہم نے جو بسکٹ کو ریڈی کیا ہے اس کے اندر ہم کسٹرڈ کو ایڈ کر دیں گے سیکنڈ لیئر ہماری کسٹرڈ کی جاری ہے اب ہم آتے ہیں اپنے فائنل سٹپ پہ یہاں پر پاول میں ایک کف ٹیٹرا پیک میرے پاس یہاں پر اگر آپ چاہیں تو آپ کوکوناٹ کریم ٹین کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس کا لیکویڈ پارٹ سکپ کر کے جو سالیڈ پارٹ ہے آپ نے اس کو اچھے سے وپ کر لینا ہے ہم اس کی لیئر دیں گے یہاں پر فائنر لیئر کریم کی دینے کے بعد اپنے اس کے اوپر بچا ہوا روسٹیڈ کوکوناٹ سپرنکل کر دوں گی آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری کوکوناٹ کریم ڈیزرٹ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ